شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیائے درہم والا ہے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا خامیازہ سب سے زیادہ بکتا خام کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناو جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی بلکل پرسکون ہوتا ہے نفرت کمزور محبت کے وجود سے چنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں ہوں جڑ جاتی ہیں کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھیکنا مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے مت کرنا غرور اپنے آپ پر اے انسان اور اپنے نہ جانے کتنے تیرے جیسے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیئے لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور نجائز کاموں سے روکے گا رکاوٹوں اور مشکلات کے لئے پریشان مت ہو ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں یہ آپ کا راستہ نہیں رکتی ملکہ بہترین راستے پر لے جانے آتی ہیں دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے کہ جب کبھی تم دوست ہو جاؤ تو شرمندر نہ ہو بیٹے بیعہ تک اور بیٹیاں آخری آہ تک ماں باپ کا ساتھ میں پاتی ہیں گھر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے میں مان بھوکا نہیں جا رہا ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے تو اللہ کا شکر عدا کریں آپ امیر ترین انسان ہیں ایک جگہ کیا صورت بات لکھی تھی کہ اگر آپ اپنے تقبر کا علاج چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے کبھی ایک مردن الا کر دیکھیں اپنے رب سے دوستی کر لو یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا ہو جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے پھر وہیں رب فرماتا ہے کن پھر ہر ناممکن ممکن ہو جاتی ہے بہت نیت کی ہوتی ہے صاحب کوئی کعبہ سے بھی غالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹے رب کو با لیتا ہے دوست بناو تو ایسا کہ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بیٹ پیچھے آپ کی تعریف کریں تو فوراں فوت ہو جائیں کیونکہ جیتے جی ایسا ہرگز ممکن نہیں کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہ جینا پڑے تو جی نہ سکو ہر وقت تنزیہ رہجہ رکھنے والا اپنے وقار کو کھو بیٹھتا ہے کسی کا بھی دل مت دکھاؤ اس کے آنسو آپ کے لئے سزا بن سکتے ہیں دولت کے پیچھے زندگی لوٹانا ایک مذہب ہے جس کا سکون ظلم اور خودغرضی ہے ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی ہوتی ہے مضبوط رہیے مضبط رہیے اپنے حاصل دین کو اسی غم میں مبتلا رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرہ کیسے رہے ہیں کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے باوجود بھی بولنے کا دل نہیں کرتا نہ بتانے کے لیے نہ جتانے کے لیے اور نہ ہی ہمدلدی کے لیے جب انسان اپنے رب پر اس طرح پروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کرنے والا تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں نٹاتا مندگی کا میرا انداز جدہ ہوتا ہے میرا گعبہ میرے سجدوں میں چھپا ہوتا ہے بات تو کردار کی ہوتی ہے ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے دنیا بڑی عجیب جگہ ہے جب تک چلنا نہیں سیکھا ہوتا کوئی گرنے نہیں دیتا اور جب چلنا سیکھ لیا جائے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں اور جس نے زندگی دی ہے پہلے اس سے دو محبت نبالو کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو لیکن اس پر دوبارہ انبار کر کے بے وقوف مات بنو اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجے بہتر ہے افسوس انسان چاند پر پہنچ گیا سمندر کی تحت تک پہنچ گیا لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اس کی بروان نہیں کرے گا کہ وہ حلال کمارا ہے یا حرام کشتی اچھ کھولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو بگارا جاتا ہے جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور و بازو کے قصیدے بڑھے جاتے ہیں بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت بروردگار سمجھتے ہیں وہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے کن کی طاقت رکھنے کے باوجود ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو کوئی تو مسئلہت ہوتی ہے اور بے شک وہ جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ تھے روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ چاہو اور اپنے سے کم تر کو تلاش کر کے لاؤ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری لیکن اپنے سے کم کسی کو نہ پایا شام کو کالی ہاتھ لوٹے اور اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اگر آپ ایک بکری کے بچے کوئی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے کسی کو اپنے سے حکیر نہ سمجھو کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کوئی ضرور رکھی ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی چھے نصیحت جو آدمی زیادہ ہستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے جو مذاب زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لگزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں جس کی لگزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیاء کم ہو جاتی ہے جس کی حیاء کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں سب سے خطرناک نرازکی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ نراز ہیں